خلیفہ سیوم نہیں جاتے تھے چونکہ ایک تو مسن تھے عمر تھی زیادہ اور نہیں ویسے بھی تحرک کم تھا ان کا پہلے بھی کم تھا یعنی خود خاموش طبیعت کے تھے جب اسلام لائے مکہ میں تو اس وقت بھی زیادہ شور شرابہ اس طرح نہیں تھے بلکہ روایات میں کئی میٹگوں میں خاموش بیٹھے رہتے تھے اور آخر میں جب پوچھتے کہ آپ کی رائے کیا ہے تو وہ پہلے والے کو کہتے جو اس نے کہا ہے وہی میری بھی وہی رائے شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے آج کل بھی ہیں نا ایسے لوگ ان کو میٹنگ میں بلان لیتے ہیں جب رائے پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اس نے کہا ہے بس یہی میری بھی یہی رائے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی ہو بدلی ہو یا کوئی الگ تجویز مشورہ ایسا دیا ہو خاموش طبع تھے اور مروان بہت تیز طرح انسان اس نے سارے اختیار لے لیے یہاں سے بنو امیہ کو بہت بڑا موقع مل گیا اپنا مالی نظام مستحکم کرنے کا کیا کہ وہ تمام مال بیت المال بنو امیہ نے ذاتی مال بنانا شروع کر دیا اپنا ذاتی اپنی جاگیریں خریدیں اپنے باغات خریدیں اپنے مویشی خریدیں اپنے گھوڑے خریدیں یہی وہ باتیں تھی جس پر لوگ چیخ اٹھے بپھر گئے لوگ اور پہلے اپنے اپنے شہروں میں اعتراضات کرتے رہے ان کی کسی نے نہیں سنی پھر وہ مرکز میں آئے اپنا اعتراض پہنچانے کے لیے اعتراض پہنچانے کے لیے انہوں نے اعتراض اپنا پہنچایا کہ خلیفہ سے ہماری بات ہونی چاہیے تو خلیفہ نے کہا کہ چونکہ مروان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مروان سے بات کرو مروان نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں آپ کے پہنچتے ہی میں لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں یہ خط لے جائیں آپ اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے جو ہی یہ لوگ واپس ہوئے فوراں ایک اور چٹھی لکھی خط گورنر مصر کو کہ یہ شورشی یہ اعتراض کرنے والے جو ہی مصر پہنچے سب کی گردنیں اڑا دو راستے میں ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارے بعد جو قاسد آیا ہے انہوں نے پکڑ لیا اس کی تلاشی لی اور اس کے اندر سے یہ خط نکل آیا تو وہ اور بگڑ گئے اور پھر واپس آگئے اور پھر آکے احتجاج مدینہ کے اندر کیا انچاس دن پچاس دن پچاس میں دن انہوں نے پھر اقدام کیا وہ تاریخی جو تاریخ اسلام میں بہت ضرر جس کا ہوا بہت